لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے دنوں کومنٹس میں ایک سوال آیا تھا جنت سے متعلق کہ دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں اپاہج ہوتے ہیں اندھے ہوتے ہیں بہرے ہوتے ہیں گنگے ہوتے ہیں کسی بھی قسم کی ان کے بدل میں ظاہری طور پر چیزیں نامکمل ہوتی ہیں اور کسی کے اندرونی چیزوں میں مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی کسی کا دل میں سراخ ہے کسی کے کچھ اور مسائل ہیں تو اللہ کے حکم سے جب اس طرح کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کوئی بات آتی ہے کیا یہ اسی حال میں جنت میں داخل ہوں گے یا انہیں ٹھیک کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا تو میں نے پوچھنے والے کو کومنٹ میں جواب دیا تھا لیکن میں نے سوچا کہ یہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے بعد میں کوئی آیا اور اس کو یہ سوال ہو تو کیوں نہ اس کے اوپر ایک بازہ آپ تہم درس ریکارڈ کر کے چند احادیث مبارکہ جمع کر دیں اس میں ایک حدیث مبارکہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جنتی مرد جو ہے اس کے حسن و جمال کے بارے میں جنتی مرد جو ہے وہ جرد ہوگا یعنی کہ اس کے جسم پر بھی بال نہیں ہوں گے اور داڑی بھی اس کی نہیں ہوگی داڑی موچ نہیں ہوگی جنت میں چہرے کے اوپر سے یہ بھووں کے بال ہوں گے اور سر کے بال ہوں گے اور کوئی بال نہیں ہوں گے نہ جسم پہ نہ جسم کے کسی اور حصے پر سوائے سر کے اور یہ بھووں کے بال ہوں گے اور اسی طرح جو ہے اس کی رنگت جو ہے وہ سفید ہوگی گھنگریالے اس کے بال ہوں گے ذرا کرلی بال ہوں گے اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ایسی ہوں گی جیسے سرما ڈالا ہوا ہے عمر اس کی تیتیس برس کی ہوگی جب وہ جنت میں داخل ہوگا اور یہ سب کے سب جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت پر ہوں گے یعنی کہ قد میں حضرت آدم علیہ السلام کے قد جتنے ہوں گے کہ نو گز چوڑے اور ساٹھ گز لمبے اس روایت کو المسنف ابن ابی شہبہ میں کتاب الجنہ میں ذکر کیا گیا ہے ما ذکرہ فی صفت الجنہ کے تحت حدیث نمبر 53 جلد آٹھ صفحہ 75 اسی طرح ایک اور روایت جو آتی ہے جس میں دوسری خصوصیات کے بارے میں اس لیے دونوں روایتیں ساتھ جمع کر رہا ہوں تاکہ بات پوری کھل کے واضح ہو جائے دوسری روایت جو آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ نامکمل نامکمل انسان جو ہوگا نا جیسے جسمانی طور پر چاہیں بچپن سے ہو اس لیے کہ نامکمل بچوں کا ذکر آیا ہے کہ یعنی وہ بچپن سے جن میں کسی قسم کی کوئی کمی ہو خامی ہو وہ اور بہت بوڑھے اور اس کی درمیانی عمر میں فوت ہونے والے سب لوگ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن تین تیس سال کا کر کے اٹھائے گا اور اگر وہ اہل جنت میں سے ہوں گے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نشانی حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت یعنی آدم علیہ السلام کی نشانی سے مرات آدم علیہ السلام کے خد و قال پر ہوں گے یعنی ان کا بدن مکمل ہوگا آدم علیہ السلام کا تو الحمدللہ مکمل بدن تھا ہر چیز اس میں اپنے عروج پر اور کمال پر تھی کیونکہ پہلا انسان ہے تخلیق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو تخلیق فرمایا اور کہا کہ آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تو دست قدرت سے بنایا تو انس کی تخلیق تو سبحان اللہ اچھا اب یہاں پہ ایک نکتہ بھی سمجھا دوں کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الخلق ہے اس میں کوئی شبہ نہیں تو اللہ نے پھر حضور کی بارے میں یہاں پہ اس طرح کیوں نہیں فرمایا کہ حضور نشانی کے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام اپنے حبیب کے لئے کیا ہے کہ میرا حبیب تو افضل الخلق ہے پر اس افضل الخلق کے جیسا کسی کو نہیں کروں گا کیونکہ حضور کا مقام تو حضور کا مقام ہے نا اس مقام پر تو کوئی نہیں پہنچ سکتا اس لیے کہا تمہیں آدم کی نشانی پر اٹھاؤں گا اور حسن و جمال یوسف کا دوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر بیوی آئیشہ کہتی ہے کہ زنان مصر جو ہے انہوں نے یوسف کا حسن دیکھا علیہ السلام کا تو اپنے ہاتھ کٹ بیٹھیں میرے حبیب کا حسن دیکھتیں تو اپنے کلیجے کو چیر دیتیں اللہ اکبر اللہ واتو حسن جمال محمد مصطفی تو سب جمال پر حاوی ہیں ہر حسن پر حاوی ہیں تو اس لیے حضور تو ان سب میں امتیاز ہے حضور جیسا اللہ نے کسی کو نہیں بنایا نہ جنت میں نہ دنیا میں نہ کسی حال میں تو اس لیے دیگر کا ذکر ہے اور کہا حضرت یوسف کی صورت پر اٹھائے گا اور ایوب کے قلب پر ہوگا کیا قلب ہے حضرت ایوب کا یعنی جنتی اتمنان میں ہوگا اتمنان میں ہوگا تھنڈ ہوگی ہے اندر جس کو کہتے ہیں ہم عام زمانے ہیں تھنڈ میں ہوگا وہ راضی برعضہ ہوگا خوش ہوگا ہر حال میں تو ایوب علیہ السلام کی قلب پر ہوگا تو اس سے ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان پوری تکمیل کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا عمر کے لحاظ سے تیتیس کا ہوگا بدن کے لحاظ سے آدم علیہ السلام جیسا ہوگا حسن و جمال یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا شکلیں ہماری وہی ہونگی جو یہاں ہیں پر حسن وہ ہوگا خد و قال وہ ہوگا اور دل جو مقصر کہتے ہیں دل خالی ہے سخت ہو گیا ہے اتمنان نہیں ہے وہ سارے دل مطمئن ہوں گے اور یہ بھی اس حدیث میں آتا ہے کہ اور اگر جہنمی ہوگا تو پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے اور پھیلے ہوئے ان کے بدن ہوں گے کہ عذاب ہو تو زیادہ سے زیادہ حصے پر عذاب ہو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اس روایت کو المعجم الكبیر میں روایت کیا گیا ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اسی اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل فرمائے اور ہر آزمائش سے ہر تکلیف سے ہر برائی سے ہر بیماری سے بچائے اور خاص اپنی رحمت میں رکھے اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم